جمال الدین باولپور سے پہنچتے ہیں مفتی صاحب دعا کرنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیں تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا مٹا دعا مانگنا بہت بڑی چیز ہے اس کے آداب بھی ہیں اس کے زوابط بھی ہیں اس کی ترتیبیں بھی ہیں حضرت اینس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے جامع ترمزی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم موجود ہے الدعا و مخل عبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے حدیث پاک کے مطابق اس کو عبادت کی بنیاد کہا گیا عبادت کا مغز اور خلاصہ کہا گیا تو اللہ سے مانگیں اللہ رب العزو سے عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ مانگیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزو سے دعا ایسے کریں جیسے پختہ یقین کے ساتھ بندہ کرتے ہیں کہ مجھے اس در سے ضرور ملے گا صحیح بخاری کتاب الدعوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یوں دعا اللہ کے سامنے نہ کریں کہ اللہ تو چاہے تو میری دعا قبول فرما اللہ تو چاہے تو مجھ رزق دے اللہ تو چاہے تو میرے اوپر رحمت فرما دے بلکہ پختہ یقین سے مانگو اس لئے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العزو سے مانگیں اور صحیح طریقے سے مانگیں آداب ہونے چاہیے آجی سے مانگیں رو کر مانگیں رونے جیسی شکل بنا کر مانگیں رزق حرام سے بچ کر مانگیں گناہوں سے توبہ کر کے مانگیں قبولیت کے اوقات میں صبح سہری کے وقت تحجد کے وقت ان جیسی وقتوں میں یا نماز کے بعد یا دو نفل پڑھ کے اس طرح کی دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کو ہم بہتر بنائیں اور حدیث پاک میں ہے اس کو صحیح طریقے سے چلائیں مثلا صحیح طریقے سے چلانے کی حدیث پوری کی پوری موجود ہیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سننے کبرہ بیحقی میں حضرت امام بیحقی رحمت اللہ علیہ روایت لائیں ہیں شعب العیمان میں موجود ہے حضرت امام بیحقی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت لائیں ہیں اد دعاؤ محجوبن ان اللہ تعالی حتی يسل على محمد وعلا آل محمد اوکما قال علیہ الصلاة والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اللہ کے ہاں پردے میں رہتی ہے جب تک بندہ درود پاک کو اس میں شامل نہ کر لے اللہ کی حمد و سنا رکھیں درود پاک کو شامل رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی سورت حود میں آیت نمبر 61 میں ہمیں اللہ رب العزت کا قرآن بتاتے ہوئے نظر آتا ہے اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُّجِبٌ میرے اللہ میرے قریب ہے اور میری دعا کو قبول فرماتا ہے تم میں پختہ یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے اور دعا وسیلہ بھی آپ دعا میں شامل کر سکتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کریں انبیاء کرام کا پیش کریں اصحاب کرام کا پیش کریں اہلِ بیتِ عزام کا پیش کریں اولیاء اللہ کا پیش کریں ائمہِ عربہ کا پیش کریں آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں وسیلے کے ساتھ بھی دعا مانگنا جائز ہے وسیلے کے بغیر بھی دعا مانگنا جائز ہے قرآنِ کریم میں موجود ہے یہ سورتِ بکرہ آیت نمبر ایک کم نوے میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے لئے مقام تعریف میں یہ جملہ رشاد فرمایا کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وہ پچھلے لوگ تو رسول اللہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے اور ان کو اللہ پاک فتح تھا فرماتے تھے تو ہمیں حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ بھی دینا چاہیے کہ اے اللہ جو تیرے دربار میں تیرے ہاں رسول اللہ کا مرتبہ منزل رسول اللہ کا مقام ہے میں اس وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما دے اس طرح دعا مانگے اخت یقین سے مانگے اور دعا میں مایوس نہ ہوں اللہ رب العزت ضرور آپ کی دعا قبول فرمائیں گے